پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ نجات پا گیا ہے اب یہ حدیث سنی تو وہ شہدادہ خموش ہو گیا ہے وہ سوچا خموشی میں نجات لیا تو بولو ہی نا وہ چپ اب بولتا ہی نہیں اب ماں بول رہی ہے باپ بول رہا ہے بولتا ہی نہیں اسے حدیث جو پڑھ لی حدیث پر عمل کر لیا اب بول ہی نہیں رہا اب استاد کو کہا جی بول کیوں نہیں رہا کہ جی پتہ نہیں کل تو ٹھیک تھا بادشاہ بات کرتا ہے بچو بڑے پریش بڑے بڑے عطبہ کو دکھایا تبیبوں کو دکھایا چیک کرو کرنے جی بلکل پ فیٹ ہے کچھ بھی نہیں کوئی جھپٹ ہو گیا کوئی جن جادو ہو گیا تیسے ہمارے لوگ جھٹ سے بھاگتے کوئی جن جادو تو نہیں ہو گیا عام لوگ پیس بھاگتے ہیں کہا جی کچھ بھی نہیں نہ کوئی روحانی اثرات نہ جسمانی تکلیف بادشاہ بڑا پریشان خیر بادشاہ جو ہے ایک دن شکار کے لیے نکلا تو بچے کو بھی ساتھ لے گیا شہزادے کو بھی لے گیا اب جب شہزادے کو بھی لے گیا لوگ بھی ساتھ ہیں تو ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں کافلہ د تو اوپر بڑا گھنا درخت تھا تو وہاں ایک فاقتہ بیٹھی تھی فاقتہ وہ بولی فاقتہ بولی جیسے فاقتہ بولی تو نیچے لیٹے ہوئے جو لشکری تھے ان میں سے ایک شخص نے تیر مارا اور شکار کر لیا اس کو وہ تیر لگ اور نیچے آئے زبا کر لیا اب جیسے یہ نظارہ شہزادے نے دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ کیا انہوں نے کہا میرے پیارے نبی نے صحیح کہا تھا من سمتا نہ جا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا کہا اگر یہ چپ رہتی تو یہ نجات پاتی مطلب یہ شکار نہ ہوتی یہ یہ بول دیا اس سے اچانک جیسے بولا تو لشکر والا جو سنا رہے ظالم بول رہا ہے تو اور پھر جلدی سے بولو بولو اس کو یاد آگیا ہے مجھے تو بولنا نہیں چپ ہو گیا اس نے کہا یار یہ تو ابھی بولا تھا جلدی سے بادشاہ کو کہا بادشاہ السلام ماشاءاللہ شہدادے صاحب تو بول رہا ہے ہم نے وہ فاقتہ شکار کی تو وہ بولا تھا بادشاہ نے کہا بیٹا بولو کیا بات اب وہ چپ بادشاہ نے کہا لگتا ہے یہ کوئی مکاری کر رہا کیونکہ اتنے بڑے گواہ سارا لشکر کہہ رہا ہے کہ بولا ہے تو بادشاہ نے اس کی پٹائی شروع کر دی جیسے پٹائی ہوئی تو بولا واقعی میرے نبی نے صحیح کہا تھا من سامتا نہ جا جو چپ رہا جو خاموشہ نجات پا گیا فاقتہ بولی تو ماری گئی میں بولا تو میں مار کھا رہا ہوں میں بولا تو میں مار کھا رہا ہوں اب تک سارے عزت کر رہے تھے کہ پتری کیا بیماری ہو گئی اور آج یہ پٹائی ہو رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ زبان اگر یہ کلمہ خیر موں میں نہیں تو نہ بولیں اسے نبی نے فرمایا کہا جب بولو تو خیر کی بات بولو ونہ خاموش رہو تو پہلے تولو پھر بولو اور آج پہلے بولتے بعد میں تولتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی شاعر نے شیر سنایا تو کسی نے پوچھا یار اس کا مطلب کیا ہے کہتا مطلب کا کیا ہے ابھی ڈال لیتے ہیں مطلب ابھی ڈال لیتے ہیں مطلب اس کو پتہ ہی نہیں خود بھی شاعر کو شیر کہہ دیا اس نے کہہ مطلب کیا کہ مطلب ابھی ڈال لیتے ہیں مطلب نہیں پہلے تولو پھر بولو یہ نہیں کہ پہلے بولو بعد میں تولو تو کہنے کا مسئلہ زبان کے ذریعے سے ظلم نہ ہو اور ہاتھ کے ذریعے سے ظلم نہ ہو جب انسان اس طریقے سے چلے گا تو انفرادی زندگی میں بھی امن و آشتی آتی ہے اور محور و معاشرے میں بھی امن و آشتی آتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے